نمسکار میں ہوں آسیپ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستگ گوکشی کا عروب لگا کر مسلم ڈیری مالک سے مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے بجرنگ دل کے کارکرتہ گرفتار ہو گئے ہیں کند میں پردان منتری نیرن موڈی کی بھاری جنا دیش کے بابسی کے ساتھ ہی بھگوا گنڈے کی گنڈا گردی پھر سے شروع ہو چکی ہے تازہ ماملہ سامنے آیا ہے پندیت دین دیال اپادیش نگر تھانا انترگس دیر رات نیو ڈیری فرم میں گو تسکری کا عروب لگا کر بجرنگ دل کے کارکرتہوں نے ایک مسلم ڈیری مالک سے مارپیٹ کی اور اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ماملے میں پولیس نے تین کٹھید گورک چھکوں کو گرفتار کیا ہے سی ایس پی کرشنا پٹیل نے بتایا ہے کہ سوشائٹی کے عثمان قریشی کی شروعنا اسٹھی ڈیری میں بیس مبیسی ہے اس کے آس پاس ستر اور ڈیرییاں ہیں لیکن یوبک اس ڈیری میں گھوسے اور توڑھ فور شروع کر دی ہنگامہ کر رہے یوبکوں کو ڈیری کی کرمشاری موتی رام یادب نے روکا تو اس کی بھی پٹائی کر دی گئی ہن دنگیوں نے وہاں لگے ایسی اور ایل ڈی سمیت کافی سمان توڑ دیا اور توڑھ فور کرنی شروع کر دی وہیں دوسری طرح کرمشاری نے قریشی کو فون کر خبر دی اسمان کچھ لوگوں کے ساتھ پہنچا تب تک یوبک چلے گئے تھے اسمان کے انسار توڑھ فور کرنے والے بیس سے زیادہ لوگ تھے سی سی ٹی وی فوٹیز میں جن یوبکوں کی پہچان ہوئی ہے پولیس نے ان کے نام کوٹا کا امردیپ شرما اور سبحانکر دربیدی تکرا پارا کا انکیت دربیدی ہیری لال سہو اکھلیش شنگ اور ساتھی شامل ہے سبھی بجرنگ دل اور گوش سیوہ سے جڑے ہیں ان میں امردیپ سبحانکر اور انکیت کو گرفتار کیا گیا ہے باقی کی تلاس چل رہی ہے ڈیری کے کرمچاریوں نے بتا ہے کہ کئی بار فون کرنے کے بعد پولیس بھی دیل سے پہنچتی ہے سی سی ٹی بی فوٹیز کے ادار پر پولیس نے رات میں ہی یوبکوں کے خلاف بلوہ مارپیٹ اور چوڑی کا کیس درش کر لیا ہے تین یوبک رات میں گرفتار کر لیے گئے اس کے ویروت میں صبح صبح بجرنگ دل اور گوڑکچھا کارے کرتا ہو تھانے پہنچے اور گھراؤ کر دیا یہ جو معاملہ ہے یہ سنیوار کو ہوا تھا اور رویوار کو صبح صبح بجرنگ دل اور گوڑکچھا کارے کرتا تھانے پہنچے اور گھراؤ کر دیا ان کا عاروپ تھا کہ ڈیری کے پیچھے مویشیوں کو کارٹ کر فیکا گیا ہے اس لیے سنچالہ کو گرفتار کیا جب بتا دے کہ پولیس عدیقاری کو کہنا ہے کہ فلال گوڑکشی کے سممند میں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے وہیں دوسری طرف عاروپیوں کے خلاف IPC کی دھارہ 147, 148, 427, 457, 323 اور 380 اور 120 کے تحت کیس درش کر لیا گیا ہے وہیں دوسری طرف مدپردیس میں بھی اس گوڑکچھا کے نام پر گنڈگردی دیکھنے کو ملا تھا بتا دے کہ مدپردیس کے سمنی میں ایسا معاملہ سامنے آیا تھا جہاں گوڑکچھا کے نام پر کچھ لوگوں نے مسلم جوڑوں کو بندگ بنا کر ان کی بڑی بہرہمی سے پٹائی کی تھی یہی نہیں مسلم یوک کے ساتھ موجود محلہ کو چپلوں سے پیٹا اور اس سے جبرن جیس سریرام کے نعرے بھی لگوائے گئے تھے بتا دے کہ نہ جلادوں کا دل کہاں پسیجنے والا تھا یہ جانوروں کی طرح اسے پیٹتے رہے نیشنل دستک کو دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ وہاں نیشنل دستک کے سپورٹر فارم کو بھڑیں تاکہ ہم سیدھے آپ سے جور سکے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں